بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انسان واز نصیحت اور تلقین یہ باہر سے سنتا رہتا ہے بار بار سنتا رہتا ہے تو اس کے اثرات ہیں جو وہ اس پر مرتب نہیں ہوتے کبھی کبھی ہوتا یوں ہے کہ انسان روزانہ کسی محفل میں کسی مجلس میں جاتا ہے لیکن اس کا دل نہیں بدلتا لیکن اچانک کبھی کبھی اس کے اندر سے ایک ایسی آواز اٹھتی ہے جس سے انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی کے دل کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو ہی اس کا آواز بنا دیتا ہے جب دل تلقین کرتا ہے تو وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کا دل ہے جو وہ بہترین واز ہے تو یہ دل کبھی کبھی مردہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے مردہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور کسرت کے ساتھ گناہ کرتا رہتا ہے حضرت ممون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے یا برائی کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے ایک سیاہ نکتہ بن جاتا ہے اگر تو انسان توبہ کر لے تو وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان توبہ نہ کرے گناہ پہ گناہ کیے جائے تو وہ نکتہ ہے جو اس کے ساتھ ایک اور نکتہ مل کے اس سارے دل کو سیاہ کر دیتا ہے پھر انسان بدی کرے یا کوئی برا کام کرے اس کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اہد پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے اور یہ پہاڑ اسے کچل ڈالے گا تو وہ فوراں توبہ کر لیتا ہے اور فرمایا کہ منافق جب گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا گناہ سے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بدن پہ مکھی بیٹھی ہو اور ہلکے سے اشارے سے اسے اڑا دیا ہو یعنی اس کے کام کاج میں اس کے امور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کا دل ہے جو وہ سیاہ ہو چکا ہے تو انسان جب پیدا ہوتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرتن پاک ہوتا ہے اس کے ضمیر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوتا ہے گناہ کرتا ہے گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر اس کا ضمیر میلہ ہو جاتا ہے اس کے ضمیر کی چادر گندی ہو جاتی ہے میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ اے انسان جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرے ضمیر کی چادر بلکل صاف اور ستھری تھی تو نے خود اسے برباد کیا ہے ہمارا نفس ہمیں داغدار کرتا ہے جب ہمارا دل گندہ ہو جاتا ہے تو پھر شیطان قبضہ کر لیتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے تو اسے اتارنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں اگر ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں تو صاف کرنے کے لیے ہم سابون کا استعمال کرتے ہیں اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مار وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اگر برتن گندے ہو جائیں تو کیمیکل وغیرہ سے صاف کیے جاتے ہیں لیکن اگر انسان کا دل گندہ ہو جائے دل کو زنگ لگ جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو جب انسان کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر دل میں نور پیدا ہوتا ہے پھر سجدہ کرنے میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے پھر نماز پڑھنے میں بھی سکون ملتا ہے پھر عبادات کرنے سے بھی لطف آتا ہے لیکن جب انسان کا دل پر نور نہیں ہوتا تو پھر ہماری شکایت یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو سکون نہیں ملتا ہم عبادتیں کرتے ہیں تو ہمیں لطف نہیں آتا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اوپر ہجابات آ چکے ہوتے ہیں انسان کے دل کے اوپر پردے آ چکے ہوتے ہیں اور یہ پردے کیسے اتریں گے جب ہم کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارا دل خود بخود صاف ہو جائے گا اور یہ پردے بھی اتر جائیں گے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے